السلام علیکم فرینڈز میں ہوں حافظ محمد کاشف and you are watching technical information portal فرینڈز ایک دفعہ پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور good news کے ساتھ اور وہ good news کیا ہے good news یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنی text return جمع نہیں کروائی اور date بھی text return جمع کروانے کی ختم ہو چکی ہے تو آپ اب ATL list پہ آنا چاہتے ہیں active taxpayer list پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح آئیں گے آج ہی کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ ATL list میں کس طرح آ سکتے ہیں اور کون لوگ آ سکتے ہیں اور کن کن صورت میں وہ ATL list میں آ سکتے ہیں کیونکہ جب تک آپ ATL list میں نہیں آئیں گے آپ text کے فائدے نہیں اٹھا سکیں گے آپ filer نہیں کلائیں گے اور اس کے بعد اس کا process میں بتاؤں گا آپ نے ATL list میں کس طرح آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے payment کس طرح کرنی ہے کیونکہ آپ نے due date میں اپنی text return جوان نہیں کروائی اس لئے تھوڑا سا آپ کو pay کرنا پڑے گا fine جو کہ surcharge ہے surcharge for ATL list یعنی کہ ATL list میں آنے کے لئے آپ کو penalty کچھ pay کرنی ہوگی وہ کتنے penalty ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور وہ pay کس طرح ہوگی اس کے لئے چلانج generate کرنا پڑتا ہے چلانج generate کس طرح کریں گے اس کے بارے میں ہم اسی ویڈیو میں بات کریں گے اور چلانج generate کرنے کے بعد اس کی payment کس طرح کرنی ہے وہ بھی ہم discuss کریں گے اسی ویڈیو میں payment کرنے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا نام ATL list میں آ چکا ہے یا نہیں آ چکا تو وہ کس طرح چیک کریں گے وہ بھی آج ہی کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کدر آپ سے request کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری youtube چینل technical information portal کو subscribe نہیں کیا تو جلدی سے subscribe کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے bell icon پر click ضرور کیجئے گا کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں گے friends اگر آپ daily updates چاہتے ہیں تو آپ مجھے other social media accounts پر join کر سکتے ہیں جن کے link ویڈیو description میں موجود ہوتے ہیں آپ وہاں سے مجھے خصوصی طور پر facebook کا page ہے technical information portal کے نام سے join کر سکتے ہیں جہاں پہ میں daily updates کرتے رہتا ہوں اگر آپ کچھ personal پوچھنا چاہتے ہیں تو instagram پہ آپ مجھے follow کر سکتے ہیں اور لازمی کیجئے گا اور وہاں پہ آپ مجھے follow کر کے آپ مجھے questioning کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو personal اس کا answer کرنے کی چلیئے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنی text return file نہیں کی due date بھی ختم ہو چکی ہے جو کہ 8.5.2020 اور after due date یعنی کہ date گزرنے کے بعد آپ اپنی text return جمع کرانا چاہتے ہیں اور ATL list میں آنا چاہتے ہیں تو کس طرح آئیں گے چھلیے دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں 2019 کی text return جمع کروانے کی last date 28 feb تھی وہ close ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے اور 29 feb کو اور 29 feb کو ATL list update بھی کر دی گئی ہے جن میں ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے اپنی text return due date میں جمع کروا دی تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے due date میں جمع نہیں کروائی اور اب وہ جمع کروانا چاہتے ہیں اور active taxpayer list میں آنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں تو سب سے پہلے انہیں 2019 کی text return file کرنا ہوگی جیسے ہم file کرتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں 2019 کی text return کس طرح file کریں گے آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی text return file کر سکتے ہیں تو فرنڈ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ آپ اپنی text return late file کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو surcharge pay کرنا پڑے گا surcharge for ATL یعنی ATL list میں آنے کے لیے آپ کو penalty کچھ pay کرنی پڑے گی کتنی penalty ہے اگر آپ individual ہیں تو آپ کو ایک ہزار روپے کی penalty pay کرنا ہوگی اگر آپ association of person ہیں اور AOV کے طور پر اپنی text return file کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو penalty 10,000 روپیز pay کرنا ہوگی اور اگر آپ company کے طور پر اپنی text return file کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 20,000 روپیز pay کرنا ہوگا تو فرنڈ اس کے process کیا ہے کس طرح pay کریں گے سب سے پہلے آپ کو چلان generate کرنا ہوگا چلان آپ نے کس طرح generate کرنا ہے آپ nے site پر جانا ہے fbr.gov.p کے لکھ کر site open ہوگی آپ nے e-payments کے section میں جانا ہے آپ directly e-payments کے section میں بھی جا سکتے ہیں e-payments کے section میں جا کے income tax کے چلان generate کرنا ہے تو آپ nے income tax کو section ہے جہاں پر لکھا سرچ charge for e-tl list آپ نے وہ select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے amount select کرنی ہے 1,000 آپ کو میں بتا دیا ہے کہ individual کے لیے 10,000 aop کے لیے association of person 20,000 companies کے لیے ہے تو آپ نے amount mention کرنی ہے اور payment method select کرنا ہے اگر آپ اگر آپ online payment کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈی سی چھلان پر کلک کرنا ہے آپ online payment کر سکتے ہیں کس طرح کر سکتے ہیں اسے میں نے فیزیکل کر کے دکھایا ہے وہ بھی میری ویڈیو موجود ہے آپ نے ویڈیو دیکھ لینی ہے آپ نے ٹیکس یر سیلیٹ کرنا جو میری ویڈیو موجود ہے وہاں پہ میں 2018 کا چلان جنریٹ کر دکھایا تھا یہاں پر آپ نے 2018 کے جگہ 2019 لگ دینا ہے جیس اتنا چینج کر نا ہے یہ ویڈیو میری آپ دیکھ سکتے ہیں میری چینل پر موجود ہے تو آپ نے چلان جنریٹ کر لینا ہے اور کسی بھی بینک کی موبائل ایپ ہے تو آپ اس کے تھو بھی کر سکتے ہیں لگن اگر آپ آن لائن پیمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایڈی سی 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 کرنا ہے چیک کرنا چاہتے چیک سی کرنا چیک سی پیمیٹ کرنا چاہتے چیک سی سی کرنا چیک اور چی کے لیے آپ بینک میں جانا پڑے گا جب آپ آن لائن پیمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے اپنی پیمیٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ پیمیٹ کریں جیسے ہی ہوگی تو آپ نام ایٹی لسٹ میں آ جائے گا اور آپ نے نام کس طرح لیکہ ہے ایک طریقہ میں آپ بدا دیتا ہوں اس کے تین طریقے ہیں جس پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اپنا نام چک کرنے کے لیے تین میٹھ کون کون سے ہیں کس طرح چک کر سکتے ہیں وہ بھی میری ویڈیو دے سکتے آپ شاوٹ چک کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل میں رائٹ میسیج میں جانا ہے وہاں پر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے نمبر لکھنا ہے اپنے ڈیش نہیں ڈال نی ڈیش کرنا ہے آپ نے ڈیو نائن ڈیو سکس پر یہ میسیج سنڈ کر دینا ہے تو آپ کو ریپلائر ہیں تو ریپلائر میں آپ کا سٹیٹس جو ہے ایکٹیو آرہا ہوگا اگر آپ کا نام ایٹیو لیسٹ میں نہیں آیا تو ایکٹیو سٹیٹس آرہا ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایک دوار پھر ریکویسٹ کر دوں میرے چینلنگ کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستر کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس کے ساتھ آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں اور ضرور کر لیں فیس بک پر ڈیلی اپ ڈیٹس کے لئے آپ مجھے فالو کر لیں اس کے ساتھ حافظ محمد کاشف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ